ناظرین اسلام علیکم بہت سے لوگوں نے مجھے کہا بہت میں شامل ہیں میں اور یہ بچہ جو کیمرے کے پیچھے میں ان کو بہت کہتا ہوں انہیں کہا جی تم ٹی وی پہ نہیں آتے آپ ٹی وی پہ نہیں آتے آپ آگے گفتگو کریں لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں اچھے ایسی جھوٹی بات پہ پسندیدگی کی بات میں فوراں یقین کر لیتا ہوں ہم نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے جو میں یہ پروگرام ہے جو کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا لیکن میں ایک ارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ سات بجے شام سات بجے لے کے گیارہ بے تک جو نیشنل چینلز ہیں اور جو لوکل چینلز ہیں شہروں کی جو چلتی ہیں اس میں عام طور پہ سیاست پہ گفتگو ہو رہی اور میں یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص جو ایک پروگرام میں آیا ہے اسی شام پہ دوسری پروگرام میں پہ آیا ہے اگر سات سے گیارہ بجے شام سات پچیس ٹی وی چینلوں پہ آپ سیاست دیکھ رہے ہیں تو یہ سو گھنٹے آپ اور میں سیاست دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام پہ رات کو چلتے ہیں اور پھر اگلے دن پھر چلتے ہیں تو میں کیلکلیٹ کروں کہ اگر جو نشریات ہیں ٹیلیویشن چینلز ہیں لوکل بھی ہیں شہر کے اندر بھی ہیں تو سات سے گیارہ پر جو تے لے کے میں اگر پچیس چینلیں ہیں تو چار گھنٹے گفتگو ہوتی ہے سیاست میں اس لئے آپ اور میں سو گھنٹے سیاست سنتے ہیں وہ پھر اگلے رات کو بھی دکھائی جاتی ہے اور پھر اگلے دن پھر دکھائی جاتی ہے یعنی چوبیس گھنٹے میں سے تین سو گھنٹے سیاست آپ کے لئے اس کے علاوہ جو سیاسی بیان ہے جو پریس کانفرنس ہے وہ اڈیشنل ہے سو بہن لارج آپ کو اور مجھے ٹیلیویشن سے سیاست کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا چلیے انٹرٹینمنٹ کے ڈرامیں بھی ہیں وہ خواتین دیکھتی ہیں الحمدللہ دیکھتی رہیں ہم نے سوچا کہ میں ہم سے میں یہ جو بچہ ٹیلیوین کیا میں کوئی مفقر تو نہیں ہوں نہ عالم دین ہوں کہ میں آکے عواز کروں اور آپ سنگئے ہیں ہائے 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 سبحانہ یہ نہیں ہو سکتا میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اگر کرنا چاہتا ہوں میرے میرے یہ بچہ پہنٹ بٹھ کے کر سکتے ہم نے یہ سوچا کہ میں نے رسلے کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ کے کس بات کا جواب سننا چاہتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی ذہانت سے یا دیانتداری سے میں جواب دے سکتا ہوں میں ضرور دوں گا مجھے صرف ایک ابحام اپریہنشن ہے مجھے وہم ہے کہ ہمیں کہانیاں بڑی پسند ہیں کس سے کہانیاں میں بناغم نہ دوں ہمیں سچ سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے سو اس سے پیشتر کہ میں وہ سوال آپ کے پڑھوں جو آپ نے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے جواب بھی دینے ہی کوش کروں میں ایک اور حرص کرنا چاہتا ہوں کہ سچ بھی دو لوگوں کا سچ ایک نہیں ہو سکتا یعنی میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے دفتر میں بچہ میرے سامنے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں اس دفتر میں کوئی شیر نہیں آ سکتا یہ میرا سچ ہے جس پر میں یقین رکھتا ہوں لیکن اگر کسی کے گھر سے جو کئی شیر پا لے ہوتے ہیں پتہ نہیں شیر دیاں بھی پا لی جا سکتی ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ جو جمگٹھا ہوتے ہیں پرائیڈ آف لائنسز کہتے ہیں لیڈرنگ عورتیں کرتے ہیں خواتین کرتے ہیں عورتیں نہیں خواتین یا لائنسز کرتے ہیں لیکن اگر باہر ایک آدمی کھڑا ہے سیڑھیوں کے باہر اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شیر جنگل سے جنگل سے چڑھو نا سے چڑھیا گھر سے کسی کا پالتو شیر رکھل گئے تو دروازے کے باہر ہے تو اس کا سچ یہ ہوگا کہ شیر باہر ہے لہٰذا دونوں سچ جو ہیں وہ پرسپیکٹیو اور زاویے کا ہے کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں اس نگاہ سے آپ کو الٹی بھی نظر ہے جیسے پرانے کہتے ہیں آدھا گلاس پھول ہے ہاپ گلاس پھول ہے ایمٹی ہے یہ آپ کا اپنا روئی ہے سوہ میں کوشش کروں گا کہ میں جواب دوں جو آپ نے سوال پوچھے ہیں اور کوشش کروں گا دل سے دیں مجھے کوئی وہم نہیں ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں پلکل کوئی محل آپ کا آپ کے آپ اپنی رائے قائم کریں آپ سے صرف میں شروع میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی رائے اپنی قائم رکھنی مان نہیں نہیں کوئی بات میری خفالی ہونا جیسے آپ کو رائے رکھنے کا حق ہے اسی طرح مجھے رائے دینے کا حق ہے آپ کا پورا حق ہے آپ ٹیلیویرین چینل سوچ کر لیں بھائی کسی نے آپ کو باندھا تو نہیں ہویا کہ آپ نے ضرور دیکھنا تو آپ جب چاہیں آپ ٹیلیویرین سوچ کر کے آپ کر لیں یہ ٹیلیویرین کیسے دیکھا جائے گا ہمیں کیسے کس چینل پہ دیکھا جائے گا وہ میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتا دوں گا اور یہ کتنی دیر چلے گا وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کتنا مجھے سہ سکتے ہیں بردارت کر سکتے ہیں مجھے ہسنے کی عادت ہے یہ میں بلکہ عدالتوں میں میں کہہ چکا ہوں میرے جسٹس اجازو لیسنوں دیتے ہیں ان کو مجھے ہسنے کی عادت ہے کیا کر سکتا ہوں ہسنا چاہیے میں بڑا حق میں ہسنے کے ہر شخص اچھا لگتا ہے مسکراتا ہوا غراتا ہوا نہیں لیکن میں اس دن میں کک سٹارٹ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے میں وہاں بچوں کو گفتگو کر رہا تھا میں لیکچر نہیں کہتا میں نے کہا تھا آپ نے کبھی غصے میں آدمی خوش دیکھا کوئی آپ کوئی ساری زندگی پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں دیکھا جی فلان شخص بڑے غصے میں تھا پر بڑا خوش نظر آ رہا تھا سو اینگر یہ جذبہ ہے اس کو نپ کے رکھنا ناپ کے رکھنا ناپ کے رکھنے ناظرین جو دو چار جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک اور میں حیران ہوں کیوں دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے ٹی وی کے بائیں طرف دیکھیں یا دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ ہمارے سے بھیج سکتے ہیں اپنے سوال یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ اور ایک اور پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور فیس بک بھی بھیجنے چلے دیکھ لیں گے وہ بھی ہم پڑ سکیں گے اور میں دیکھ کے یہ یہ میں آپ سے آپ کو بتا دوں کہ ہم چنتے ضرور ہیں مثلا آپ بہت ڈاڈا سوال پوچھیں میں کہوں گا اچھا ملنے تو میں اس کا جواب دے بتا ہوں